اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد کربلا کی سرزمین نہرِ الکمان نہرِ فراد سے نکلی ہوئی وہ نہر جسے دیکھنے کے لئے ہر آنکھ ترستی ہے کہ کربلا میں آخر وہ کون سی نہر تھی جہاں پر سعداد کے اوپر پانی بند کیا گیا اور وہ کون سا مقام تھا جہاں حضرت عباس پانی لینے آئے تھے یہی وہ آپ نے اشعار علماء سے اور شعارہ سے سنے ہیں اور ذاکرین نے بتایا ہے کہ حضرت عباس نے کربلا کی سرزمین پر پانی پہ علم گڑا یہی وہ مقام ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی ایک پرچم نہرا رہا ہے اس نہرِ الکمان نہرِ فراد سے نکلی ہوئی اس نہر پہ کربلا کی آذان بھی سنے اور کربلا کے پیاسوں کو فرصہ بھی دیں رسولِ خدا نے اسی نہرِ فراد کے بارے میں کہا ہے قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک نہرِ فراد اپنا سونا نہ اگلے یہی وہ نہرِ فراد تھے یہ مقامِ صاحبِ الاسر والزمان جہاں آپ نے اپنے دادا حسین پہ زیارتِ الکمان زیارتِ نہیہ پڑی ہے آذان سنیں کربلا کی اور کربلا کے پیاسوں کو یاد کریں اور کربلا کی اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا صلی علی محمد و آل محمد اللہ ہوا صلی علی محمد و آل محمد میں صدق جاؤں رسول خدا کی ذات پر اللہ ہوا صلی علی محمد و آل محمد اشہدو انہا علیا ولی اللہ میں قربان جاؤں امیر المومنین اللہ ہوا صلی علی محمد 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 و آل محمد اللہ ہوا صلی علی محمد و آل محمد اللہ ہوا صلی علی محمد و آل محمد نماز کی طرف بڑھو حیال الفلاح نیکی کی طرف ہدایت کی طرف بڑھو حیال خیر العمر امیر المومنین کی ولایت خیر عمل کی طرف بڑھو علی و علی اللہ جل جلالہو لا الیلہ ایلاللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کربلا کا وہ مقام جہاں پہ مولا غازی عباس علم دار جب آزان کا احترام تھا جس وجہ سے یہاں کے فضائل اور مسائب بیان نہیں کر سکا یہی پہ پہنچنے کے بعد یہ جملہ ضرور بتانا ہے آپ کو یہ واقعہ جب میرے مولا غازی عباس عمل بنین کے شہزادے کو اجازت نہیں ملی آپ مولا حسین کے پاس جاتے ہیں کہ مولا اب تو مجھے اجازت دیجئے جنگ کی جب آپ نے کہا عباس مولا حسین نے کہا عباس تو میرے جنگ میرے لشکر کا سپہ سہلار ہے مولا اباس نے دائیں دیکھا اور ربائیں دیکھا کہا اے میرے آقا حسین وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا عباس سپہ سہلار تھا کہا عباس اگر تم چاہتے ہو جنگ کرنے ایک مرتبہ اپنی خیموں کے طرف جاؤ جب مولا اباس خیموں کے طرف جاتے ہیں تو بچوں کی آوازیں آتی ہیں مولا حسین علیہ السلام نے کہا عباس تم نے خیموں کے حالات دیکھے ہیں کہا مولا میں نے دیکھا بچہ کہہ رہے ہیں ہر بچہ کہہ رہے کوئی پانی پلا دے تو آپ نے کہا عباس اگر تم حسین کے لئے کچھ کر سکتا ہے تو یہ مشکیز آلے وہ نہر فراد سے پانی لے کر آ آپ کو اجازت ملی پانی کے لئے آپ اسی مقام پر آئیں اور لشکر یزید کو چیر کر یہاں پر پہنچے ہیں جیسے آپ نے پانی کو چلو میں لیا علم گاڑا زبانی پر پانی کو چلو میں لے کر آپ نے وہ پانی نہیں پیا اور پھینک دیا ایک مردوہ پانی ہاتھ میں لے کر آپ نے خیمے گات کی طرف دیکھا اور مولا کے طرف دیکھا اور کہا جب میرا آقا حسین پیاسا ہے میں کیسے کر کے پانی پی سکتا ہوں میرے آقا حسین کے شہزادے اور شہزادیاں پیاسے ہیں آپ نے پانی کو پھیک دیا اور اس کے بعد اسی پانی نہر فرات کو آپ نے پیاسا کر دیا تاریخ میں آپ نے ایسا جملہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے نہر کو پیاسا کیا ہو فقط یہ حضرت علی کا شہزادہ ہے حضرت عباس جس نے پانی کو پیاسا کیا اور آپ پانی آپ نے نہیں پیا اور وہ چلو بھرا پانی پھینک دیا اور مشکیدہ بھر کر آپ نے خیمے گاہ کے طرف رکھ کیا ایک ملاؤں نے پیچھے سے وار کیا آپ کا ایک بازو کلم ہوا آپ نے الٹے ہاتھ میں وہ مشکیدہ علی ہاگے جا کے کربلا میں وہ مقامات بھی موجود ہیں جہاں پر آپ کے بازووں کو کلم گیا جب آپ نے دوسرا بازو میں پانی پکڑا دوسرے ہاتھ سے تو وہ بازو بھی آپ کا کلم گیا گیا آپ کے آنکھ میں تیر مارا اور جب آپ زمین پہ گرے مولا حسین دھوڑتے ہوئے کہا پہنچا مولا عباس علیہ السلام کو اٹھایا اور مولا کی ایک آنکھ میں تیر اور ایک آنکھ میں خون تھا مولا عباس علیہ السلام نے کہا مولا اپنے زحمت کی میرے پاس آنے کی کہا عباس تیرے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی اے حسین یا حسین اے عباس تیرے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے جملہ کہنے کے بعد مولا عباس کہتے ہیں مولا میں نے اپنی ماں سے سنا جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی اب کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ عباس آپ کی زیارت کرے ذرا زحمت کریں میری ایک آنکھ میں تیر ہے دوسری آنکھ میں خون ہے میری آنکھوں سے خون صاف کریں کہ عباس آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے اور پھر کہا میرے آقا حسین میرے لاشے کو خیمے گاہ کی طرف نہ لے جانا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاسا دیکھ کر آہوں مجھے شرمندگی ہوگی کہ ان بچوں کو پانی نہ پلا سکا اللہ اکبر اس کے بعد مولا عباس نے ایک جملہ کہا جب یہ جملے کہہ دیئے اللہ اکبر کہ میرے لاشے کو خیمے گاہ کی طرف نہ لے جانا مولا حسین نے کہا عباس تیری وسیعتوں پر حمل کیا جائے گا اور اب میری بھی ایک وسیعت ہے میری بھی ایک تمنا ہے عباس آج اسے پورا کر دے کہا کہا حسین جس حال میں بھی ہوں میں حاضر ہوں مجھے حکم کیجئے کہا عباس پوری زندگی تو بھائی بن کر کبھی بھی تُو نے ایک مرتبہ بھی حسین کو بھائی نہیں کہا میرے دل میں حسرت رہ گئی ہے کہ عباس جسا بھائی اور حسین کو بھائی نہ بولیں میں تمہاری زبان سے ایک مرتبہ بھائی کا لفظ سننا چاہتا ہوں مولا عباس نے کہا میرے آقا میری ماں نے دودھ پلانے سے جب سے آہ میری ماں نے دودھ پلائیا جب میں بڑھا ہوا ہر وقت مجھے کہنے لگیں کہ عباس میں تجھے دودھ نہ بخشوں گی اگر تُو نے حسین کو بھائی کہا یا تُو نے زینب کو اللہ اکبر بہن کہا تُو نوکرانی کا بیٹا ہے آقا اے تیرا حسین آقا زادی ہے زینب کو برا تمہیں کیسے کر کے مہاں سے خلاف ورزی کہوں کہا میں اب تجھے امامت کے حکم سے کہہ رہا ہوں اللہ اکبر آپ کی وفاؤں پر لاکھوں درودھ سلام یا عباس اب میں امامت کے حکم سے تمہیں حکم دے رہا ہوں یا عباس ایک مرتبہ حسین کو باہی کہہ دے مولا عباس نے مدینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا اممہ ہم البنین میری اممہ مجھے معاف کیجی گا اب امامت کا حکم ہے میرے اوپر آپ نے کہا بیہ حسین عباس کا آخری سلام بیہ حسین عباس کا آخری سلام وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلِبِنْ قَلِبُونَ یا حسین یا عباس یا حسین یا عباس تاریخی مثال ہے مولا عباس کی وفاداری کی آپ کو بہ وفا سرکار ایسے نہیں کہتی دنیا آپ نے وفا کی انتہا کہ دی آپ نے وفا کی انتہا کر دی عباس پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو سلام کہہ رہی ہے نہر فرات کو دیکھ کے جیسے ہی نہر فرات میں نظر بڑھتی ہے ہر مسلمان کہتا ہے یا حسین ہائے حسین ہائے کربلا والوں کی پیاس یا حسین یا حسین یا حسین میں آپ صاحب کے یہ دعا کروں گا اللہ آپ سب کو یہ زیارت نصیب کرے اور یہاں پہ آنا نصیب ہو یہ فوسرت منظر اور نہرِ الکمہ نہرِ فرات نہرِ فرات سے بھیتی ہوئی ایک چھوٹی سے نہرے جسے نہرِ الکمہ کہتے ہیں جو کربلا سے گزرتے ہوئے آگے جاتی ہیں آپ تمام مومنین و مومنات کے لئے بہت ساری دعائیں لبائے کیا حسین لبائے کیا حسین بہت ساری دعائیں